اممہ فاطمہ تو زارہ ایک دن پچھن لگی اممہ عائشہ تو میرے نبی دی بیوی ہے میں اس نبی دی بیٹی آن پتہ نہیں پیاں لگ دا کہ میں اچھے شانتے آن کہ تو اچھے شانتے اس میں لے اممہ عائشہ صدیقہ نے آنکھ ہے آن میں فیصلہ کر آن تے گل ڈھک دی نہیں فیصلہ او کرے جنہوں اللہ نے جج بڑھا کے بھیجائے جنہوں اللہ نے دنیا دا سپریم کوڑ دا جج بڑھا کے بھیجائے اس باپ محمد کو لو جا کے پوچھ لے تے جا کے فیصلہ کر لے تا جا کے تے نو پتہ لگ ون یہ کہ شان تیرا زیادہ ہے کہ میرا زیادہ ہے شان من نزد الہی ارسیہ زئینہ افتاب محبت جبریل راب بہتر نہ بودے زیلے ہاو تو مزکا زاں کے ہستی بنتیاں طیب کریم شاہے دے تطغیر من قرآن و قولے آ کریم او میری بیٹی ون کے اپنے باپ محمد کو لو تسلی کر لے ون کے تے ہکا گال پوچھ تیرے دل جی کی نا ونجڑے او جنہوں لے تیرا باپا جواب چاہ دے وے جیڑی مائی دا نا لے لوے والا سمجھ ونی کے شان او دا بہنچے او کیڑی مائیے تو شان من نزدے الہی پرس یزئین آفتاب محبتیں جبریل راب بہتر نہ بودے زیلے ہاو اپنے باپ محمد کو لو پوچھو جنہوں اللہ نبوت رسالہ دا سورج بنایا جنہوں حسن و جمال کمال کبال دا شما بنایا اس باپ محمد کو لو ون کے پوچھے ہا ون کے اے گل پوچھے ہا اے بابا او کیڑی مائیے جیڑی مائی دے بستر تے نہ پہنچو تا قرآن بھی نازل نہیں ہوں دا جس مائی دے حرم تے نہ وہ اس میں لے تونی جبریلی پیچھا کھلو رہن دا جدو تیرا پاپا نہ دسے والا سمجھ ونی سبحان اللہ او بستر ایشاد ہے جس تے وہی نازل ہوئے جے محمد دور ہوئے جبریل انتظار کھلا کریں دا ہوئے جو سو بستر تے محمد پہنچے تے تا قرآن پہنچ دے جے محمد لے ٹھو ون یہ تا وہی بھی لے ٹھو ون دیئے اس وقتے تو مزکاں زاکے ہستی بنتیاں طیب کریم شاہد تطہیر من قرآن و قولے آن کریم اس پاپے محمد کھلو ون کے پچھ او کیڑی مائیے جیستے لوگاں نے الزام لایا منافس پانڈی زبان و چوب اکواس نکلے لوگاں نے میری عزت نو پتار تار تے پہود پہود کرم دی کوشش کی تی لوگاں نے الزام لائے لوگاں نے میرے اتے تومتا لائیا اس عورت تے تومت لگی اپنے بابے کو لو پچھ او دی تومتی صفائی واسطے قرآن آیا کے نہیں آیا او دی صفائی واسطے تیرا بابا بھی نہیں آیا او دی صفائی واسطے قنبہ قبیلہ بھی نہیں آیا خاندان نہیں آیا او دی صفائی واسطے عرش بری انتو صورت نور آئی یا بابے کو لوپو چکڑی عورت ہے او عورت ہے عائشہ جیدی شان ویچ قرآن نازل ہوئے جیدی وقیل صفائی جسدہ قرآن بڑھ کے آئے تا اللہ فرمان دائے میرے محمد واسطے گیڑا کو جی چڑے آ گیا ہے میرے محمد آپ نہیں چڑے آم میں خود چڑے آئے جبریل امین ریشمی رمال دے اندر امانت لے کے آئے کہ لے ہیں امانت لے کے آئے ہیں نبی پاک نو آکے دیندائے جبریل سیڑتے ہو ویندائے آدھے جی امانت رب نے دیتی اے ویکھ لو دوبارہ بند کر کے تا میں نو پیغام دیو تا میں رب نو جا کے گل دس لیجے جبریل سیڑتے ہویا نبی پاک کمرے جا کے ریشمی رمال کھولیا وچو آئے شاہ دی شکل نظر آئی آئے شاہ دی تصویر نظر آئی ویکھ لائی رمال کھولی جبریل نو دیتی جبریل کے اکمے آکھے تیرا رب پیاد ہے میں تیرے بستر وستے چونیے کیا خیال ہے نبی نے فرمایا جوڑی شاہ رب پسند کیتی ہے او میری پسند تو آلہ پسند دے رب نو پسند دے تے میں نو بھی پسند دے او میرے نبی وستے جو شاہ پسند کیتی میرے رب نے پسند کیتی جس نے اس چیز تے اتراز کیتا اس نبی تے نہیں کیتا اس اتراز رب لی پسند تے کیتا ہے صحابہ نو چڑیا رب نے ازواج نو چڑیا رب نے آل نو چڑیا رب نے مدینہ چڑیا رب نے مکہ چڑیا رب نے حرم تے بستر بچھاون والیاں بیویاں چونیاں رب نے داماد چونے رب نے سسر چونے رب نے اوہ داماد بھی رب چونے جماعت بھی رب چونے رب دی چونی ہوئی جماعت جڑا اعتراض کریں اس اپنے ہی نقصان کیتا ہے اس کے کیتا ہے اوڑ بندہ تلو کھلو کہ چند آلے پاسے موہ کر کے کے کریں تھکے اللہ فرما دا ہے تھوڑی دیری تھائیں رکھ کے اوہ تلو کھلو کے تھکے اللہ کے تھوڑی دیری تھائیں رکھ کے وال تیرا سینہ تے تیرے مکھ کے وال ہر پاسو تھکے ان یہ ہویا کہ نہیں ہویا اے سزا آئے اس گناہ دی سزا آئے پتھانے کے نوہ نوہ آیا نا تو لوگ چو کے جلوس کڑ کے مطم پہ کر دیا چولے لائے ہوئے مکے چھوڑیاں اے سارا کوئی ہوندہ پہ اوہ حیران ہو کے کھلو گیا بینہ گناہ کڑا کی اوہ پتھان جو ہی ہو دی سمجھ کوئی نہ آئی تھوڑی دیر تو بعد ایک بابا گزرے اسا کہ بابا سبروں کا ٹھہر جا دال کرنی ہے اسا کہ کیوے اسا کہ پتر انہ کی غلطی کی تھی میں ویکھے چار گھنٹے ہو گئے پیٹ پیٹ کے تھک دے ہی نہیں پہ سینے رتے لال ہو گئے رت تو رات ہو گئے ہت تو ہاتھ ہو گئے اے کی گناہ کیتا ہے انا کہہ اور تا سمجھ کوئی نہیں ہے پتہ لگ دا ہے انہ پیٹی آئی انہو ووٹ دیتا ہے اے شوڑے انہو پیٹ دے ہی رات ہے انہوڑا گو نہیں انصاف تا انہو ملنا مولو بولو اے انصاف پتروں قیامت تک نہیں مل سکدا چونکہ رابدی عدالت اللہ نے ابو بکر پہلا نمبر دیتا ہے اے میرے رابدہ عدل عمر دا دوسرا نمبر دوسرا نمبر دیتا ہے تیسرے نمبر عثمان اللہ نے عثمان خلافہ دیتی چوتھے نمبر اللہ نے اللہ نے اللہ نے چوتھا نمبر دیتا کیا خیالیں حضرت علی کو لو کسے بندے پچھا ایونا سے خیرہ لوگاں وچو بہترین بندہ کون ہے حضرت علی نے فرمایا ابو بکر انہ کو لو کسے پچھا استباد حضرت علی نے فرمایا سمہ عمر سمہ عمر استباد عمر آکھڑ والا حضرت علی نے محبت کرتا ہی بڑی زیادی آکھڑ لگا چلو انہ دو دا نمبر آ گیا استباد و آنتا انتا تو آڈا نمبر ہوسی نا انتا تو سامڑا نا حضرت علی نے فرمایا اوہ بندہ خدا میں تا ایک آجز کمزور جیاں بندہ میں انہ تباد کتے آ سکدا میرا درجہ مقام اتھے کی میں پہنچ سکدا ہے حضرت علی اشارہ کیتا ہون بھی میرا نمبر نہیں اجیے عثمان کھلوتا ہے اجیے عثمان پچھے کھلوتا ہے میرے نبی دا داماد عثمان دیواری لگ سی استباد میرا نمبر آسی میں اپنے نمبر تو پہلے اعلان ہوں نہیں کردہ حضرت علی اعلان نہیں کردہ تو آدھے حق علی دا غصب کیتا نعرے کھلا ماردہ صحابہ تانے تشریح کھلا کردہ حضرت علی کو نے پچھا گیا کہ اس وقت تو آڑی پوری جماعت وچو سب تو زیادہ بہادر کونے حضرت علی نے فرمایا ابو بکر صدی کے بڑھا پے دی عمر وچ نبی نو بیت اللہ دے سین وچ رمال گلے وچ پا کے وٹ دے کے گھسیٹن والا گھسیٹ دا پیا صحابہ وچو کسے نو جرت حمت نہیں ہوئی کہ نبی نو چھڑا لوے ابو بکر صدیق آیا اس نے حیکنو ایک سپا سے مکہ ماریا حیکنو اس سپا سے لط مار کے دھکا ماریا تے فرمایا اتکتلون راجلن این یقول ربی اللہ اس نو مار رہے ہو جینا رب دی توحید سنائے اس صدیق دا کم ہا مشرقین نال اکھ اکھ پا کے گل کرنی سینے نال سینہ لا کے مقابلہ کرنا اس وقت پوری صحابت جماعت جو حضرت علی فرما دائے حضرت صدیق اکبر تو بہادر کوئی نہ ہوا سواللہ انشاءاللہ